تو تمام جو لطام انگیشکر کے گانے ہیں ان کے ذریعے دیش یاد کر رہا ہے ہم بھی انہیں یاد کر رہے ہیں اور آپ کو سیدھے ہم تصویریں دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی جو انتیم یادترہ ہے وہ دھیرے دھیرے شیوازی پارک کی طرف بڑھ رہی ہے اور جیسے جیسے یہ کافلہ آگے بڑھ رہا ہے لوگ جڑتے جارے ہیں اور دیکھیں یہاں پر پارتیو شریر لطام انگیشکر کا رکھا جائے گا اس کی تیاریاں بھی پوری ہو چکی ہیں تو ایک طرف انتیم سفر آگے بڑھ چکا ہے اور دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شریمتی لطام انگیشکر یعنی بھاوپونر شد دھانجلی تو مراتھی میں لکھا گیا ہے اور سبھی لوگ تیاریوں میں جھٹے ہیں بھاونات مک شڑھ ہے دکھت شڑھ ہے لیکن ہر کوئی انہیں یاد کر آئے اس بیچ لطام انگیشکر کے جوتی سلاکار سوامی اوم دا اک سے ہمارے سیوگی راجن دیو نے باتشید کی سنواتے ہیں آپ کو سوامی اومہ دا اک جوتش سلاکار رہے لطام انگیشکر کے جن کا آج ندھن ہوا صبح 92 ورش کی اومر میں اس وقت ہمارے ساتھ سیدھا کنیکٹ ہے سوامی جی سواغت ہے آپ کا ای بی پی گنگا نمشکار نمشکار سوامی جی کتنے دن تک ایک جوتشیہ سلاکار کے طور پر آپ لطائی سے جھوڑے رہے دو ہزار بارہ میں میری ان کی باتشید شروع ہوئی تھی اور دو ہزار تیرہ سے سمجھے تیرہ چودہ کے بیس سے ان سے لگا تار جوتش اور آنیا وشیوں پر لگا تار ان سے چرچہ ہوتی رہتی تھی اور جوتش کے سندر میں وہ پرائیہ سلا لیتی تھی اپنے وشیہ میں تو کم ہی پوچھتی تھی دیش دنیا کے وشیہ میں زرہ زیادہ سوال ان کے ہوتے تھے کیونکہ ان کو اپنی فکر تو کبھی شاید ٹھیک سے رہی نہیں جیون پر دوسروں کے فکر سماج کے فکر یہ زرہ زیادہ ان کو رہی تو نیرنتر بات ہوتی تھی ابھی ایک جنوری کو بھی ہماری ان کی ٹیلی فون سے بات ہوئی پھر پانچ جنوری کو ہوئی اور اس کے بعد وہ پھر ہٹ نو تارک سے ان کی طبیعت بگڑنے لگی اور دس تارک کو ان کے پریوار سے فون آیا کہ ان کی طبیعت زیادہ بگڑ رہی ہیں وہ ہسپیٹلائز ہو رہی ہیں اور اس کے بعد سے پریوار سے تو کل رات تک بات ہوتی رہی لیکن لتا جی کی آواز دوبارہ نہیں سننے کو ملی سوامی جی آپ نے کہا کہ دوزار بارہ تیرہ سے آپ کا جڑاو رہا ان سے تو ہمارے درشکوں کو یہ ضرور جاننے میں دلچسپی ہوگی آپ نے کہا سماج کے بارے میں دیش کے بارے میں وہ زیادہ پرشن یا جگیاسہ ان کے مند میں رہتی تھی اور اس کا آپ سمادھان بھی کرتے ہوں گے تو کون سے ایسا پرشن جو آپ کے ذہن میں آرہا ہے اس وقت جو آپ کو لگا کہ یہ بتاتا ہے کہ ان کا ویکتت وہ کتنا ویرات تھا اور کیسے وہ سماج اور دیش کے بارے میں بیابت چنتن کرتی تھی وہ ہمارے درشکوں کو بشے بتایا بہت سارے ایسے ایک سندرب میں نہیں کہا جا سکتا ایسے انیک پرشنگ ہیں جیسے پلواما ہونے کے بعد جب ان کا جنم دن پڑا تھا تو ہر سال بنارس میں ہم لوگ ان کا ایک بڑا جنم دن مناتے ہیں تو اس بار انہوں نے کہا کہ سوامی جی میرا جنم دن میں کوئی اتصا نہیں منے گا اور جو بھی آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں میرے لئے اپہار شروع وہ سب وہاں پر جو ریٹائرڈ سینک ہیں آرمی کے لوگ ہیں آپ ان میں ڈسٹیبیوٹ کر دیں اسی پرکار سے جب کرونا کال شروع ہوا تو ہر بار انہوں نے یہی کہا کہ میرے جنم دن پر جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ سب کچھ آپ گریبوں میں اور جو لوگ بھوکے ہیں جن کو بھوجن نہیں مل رہا ہے ان کے بیچ میں ڈسٹیبیوٹ کر دیں اور ہردیک کی ان کی قوملتہ اتنی ہوتی تھی کہ وہ کئی بار کہتی تھی کہ میں کچھ بھیجتی ہوں اور آپ ان کو ڈسٹیبیوٹ کر دیں یادے پی ہم لوگ ہمیشہ یہ منا کر دیتے تھے لیکن ان کے اندر یہ سب کچھ بہت تھا کرونا شروع ہونے کے بعد وہ جب بھی بات کرتی تھی تو یہی پوچھتی تھی کہ یہ کب ختم ہوگا کب چیزیں سامان نہیں ہوں گی کب گرہستیتیاں ایسی ہوں گی کہ لوگ سامان نے جیون جی سکیں گے تو ان کا جو انٹریسٹ تھا وہ ہمیشہ اسی بات میں تھا کہ دیش میں اور دنیا میں جو بھی پتی آ رہی ہیں وہ کس طرح سے سماپت ہوں گی اور کس طرح سے لوگ سامان نے اور سوچارو جیون جی سکیں گے اور کوئی ایسی جوتشی سلا جو آپ نے ان کے سواست کے سمبند میں ان کو دی ہو ان کے جیون کے سمبند میں آپ نے ان کو دی ہو جی ہاں پچھلی بار جب وہ بہت بیمار پڑی تھی پندر سولوک کے دوران اور ان کو نیومونیا ہوا تھا تو اس سمیں ہم نے انہیں سلا بھی دی تھی اور پوجا بھی کرائی تھی اور وہ سوست ہوئیں اور سوست ہونے کے بعد انہوں نے ان پندیتوں کو فون کر کے باقاعدہ پرنام کیا اور سب کے پرتی بہت دھنیا انہوں نے اپنے کو پرستود کیا دھنیواد کیا ساتھی ساتھ ان کی کاشی ویشوناتھ میں بہت آس تھا تھی اور سنکٹ موچن میں بہت زیادہ تو وہ ہمیشہ وہ کہتی تھی کہ سنکٹ موچن کا پرشاد میرے لیے بھیجوائیے گا ویشونات جی میں میرے لیے بھی شیک کرائیے گا اور بار بار اچھا ظاہر کرتی تھی کہ وہ کاشی آئیں اور یہاں پر آ کر کے وہ درشن کریں ایک بار بشوناتھ کا پرائیہ چھوٹے اپنے بشے میں نے جیسے کہا کہ بہت کم ہی وہ سلاح لیتی تھی کیونکہ وہ مجھے کہتی تھی کہ سوامی جی مجھے نہ مردیو کا بھے ہے نہ مجھے میں نے اپنا جیون بھرپور جیا ہے اور مجھے کسی پرکار کا بھے نہیں ہے سواست بس وہ اتنا کہتی تھی کہ سوامی جی بس میں یہ چاہتی ہوں کیونکہ میں کسی کے سہارے نہیں رہوں اور میں کبھی بھی سنسار سے جب جاؤں تب تک میں گاتی اور بولتی رہوں میں ایک دم سے لاچار ہو کر کے دنیا سے نہیں جانا چاہتی اور یہ دیکھیا بھت سانیوگ کی جس نے پورے جیون سرسوٹی کی وندنہ کی سیوہ کی وہ سرسوٹی پوجہ کے دن اس سنسار سے ویدہ ہو گئی لیکن جب ایک جنوری کو اور پانچ جنوری کو آپ کی بات ہوئی تو کیا بات ہوئی یہ ہمارے درشکوں کو اگر آپ بتانا چاہتی ہاں اس دن انہوں نے جن میں دن کے اس دن چکی نیا ورش شروع ہوا تھا تو انہوں نے اس کے لیے شک کام نائیں دیں اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہ ورش کیسا رہے گا دیش کے لیے سماج کے لیے اور اس دن انہوں نے یہ ضرور پوچھا کہ یہ کرونا کب جائے گا اور کہا کہ سوامی جی میری طبیعت تھوڑی سی ناساز لگ رہی ہے مجھے تھوڑی کمزوری لگ رہی ہے تو میں ٹھیک تو رہوں گی تو میں نے کہا کہ ہاں آپ ٹھیک رہیں گی تو بولے کی کیا میں دوبارہ گاؤں گی میں نے کہا آپ ہمیشہ گاتی رہیں اور آپ ہمیشہ گائیں گی یہی میری ان کی اس سامیں بات ہوئی تھی پھر پانچ تاریخ کرو نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے مجھے ہلکی سی پرابلم ہو رہی ہے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ ڈاکٹر کی سمپرٹ میں رہیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گی یہی بات ہوئی اور یدیپی جو تشگرنائے جو تھی ان کی کندلی کی وہ یہ بتا رہی تھی کہ ابھی پانچ مارچ تک ان کا سمیں ٹھیک نہیں ہے اور ایسا ہی پوچھ ہوا کی بلکل ٹھیک کہا آپ نے کہ جو تشگرنائے تھیں وہ کہہ رہی تھی کہ پانچ مارچ تک ان کا سمیں ٹھیک نہیں ہے اور ایک اور بات جو آپ نے کہی کہ سرسواتی کی سادکہ رہی وہ اور سرسواتی پوجین کے دن ہی وسنت پنچمی کے دن اور اس کے بات تکشانوں میں بہت بہت دھنیواد ہم سے بات کرنے کے لیے اور اپنی بھاونہیں وقت کرنے کے لیے بتانے کے لیے کہ آپ کے ساتھ لطا دیدی کا اسوسیشن کیسا رہا اور کیا انہوں ہو رہا آپ کا بہت بہت دھنیواد ای بی پی گنگا سے بات کرنے کے لیے تو سنا اپنے کی سوامی اومہ دک جڑے اور انہوں نے بتایا کہ جو تشرید صلاح تو وہ لیتی تھی دو ہزار تیرہ چودہ سے ہی لیکن بہت کم موقع ایسے آئے جب لطا منگیشکر نے اپنے بارے میں ان سے کوئی صلاح انہوں نے ہمیزہ سماج کے لیے پوچھا دیش دنیا کے لیے پوچھا لوگ پریشان رہے تو ان کے لیے پوچھا کہ ان کی استدیاں کیسی رہیں گی اور آخری وقت تک انہیں چمتا یہی تھی کہ میں جب تک اس دنیا میں رہوں گاتی رہوں اور گاتے گاتے ہی ودائی ہو کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کس آئیتہ لینی پڑے اور پانچ تاریخ کو جب آخری بار بات ہوئی تو اس دن بھی انہوں نے اپنے جوتشی سلاکا سے یہی پوچھا کہ کیا میں آگے گا پاؤں گی اور سنگیت کا وہ سلسلہ آج ضرور اس سلسلے کا ٹوٹ جانا دکھت ہے اور آپ دیکھیں جیسے جیسے جو لطا دیدی کا پارتھی وہ کافی اچائی پر رکھا ہوا ہے اس وجہ سے جو سڑک کے آج پاس کے لوگ ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے پھر بھی ایڈیا اٹھا کر کسی گاڑی پر چڑھ کر کسی بائٹ پر چڑھ کر یا پھر کہیں دیوائیڈر پر چڑھ کر لطا دیدی کی ایک جھلک مل جائے یہی آس مطلب یہی آس رکھے ہوئے لگاتار لوگ یہاں پر آپ دیکھیں کیسے کافیلہ بڑھتے جا رہا ہے کیونکہ یہ جو بھیڑ آپ دیکھ رہے ہوں گے سڑک کی دونوں طرف جیسے جیسے گاڑی آ رہی ہے یہ بھیڑ اس کافیلے کو کافیلے سے جڑتا جا رہا ہے اور جو پہلے بھیڑ اگر میں ایک اندازہ لگا لوں دس بارہ ہزار کی بھیڑ ہوگی تو وہ اب بڑھ کر کم سے کم پنزہ بیس ہزار تک چلی گئے ہوگی اور یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ گاڑی اور بھی آگے بڑھتی جائے گی پارتیو شریف جیسے سے آگے بڑھتے جائے گا لوگ ویسے ویسے جڑتے جائیں گے ابھی ہم فیلال ورلی لاکے میں ہی ہیں اور اس کے بعد جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھے گی ہم پرہ بھا دیوی پہنچیں گے اور پھر جا کے ہم دادر پہنچیں گے اور اگر جس گتی سے ہم جا رہے ہیں اگر اسی گتی سے گئے تو قریب اور آدھے گھنٹے کا سمیں لگ سکتا ہے جی سنا آپ نے تو ابھی جو پارتیو شریف ہے وہ ورلی شیطر میں ہے ورلی کے بعد پرہ دیوی اس کے بعد دادر چھتر آئے گا پھر شیواجی پارک یہ پارتیو شریر لے کر پہنچیں گے لوگ اور انتیم یاترہ پہنچیں گے تو یعنی کی لگ بھگ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت ابھی لگ سکتا ہے اور دیکھیں دوسری تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شیواجی پارکی بھی جہاں پر انتیم سنسکار کی سبھی تیاریوں کو پورا کر لیا گیا ہے جو تمام لوگ وہاں پر اس وقت موجود رہیں گے ان کے پہنچنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے تمام وی وی آئی پیش ہوں گے دیس کے ہستیاں ہوں گی پردان منطری بھی یہاں پر موجود ہوگی اور راج کی سممان کے ساتھ انتیم سنسکار ہونا ہے تو پہلی تصویر انتیم یاترہ کی اور دوسری تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شیواجی پارکی جہاں پر انتیم یاترہ پہنچے گی اور یہی پر لطا منگیشکر کا انتیم سنسکار کیا جائے گا تو جیسا کہ ہماری سایوگی بتا رہے تھے کہ ابھی ورلی چھتر میں انتیم یاترہ پہنچی ہے ورلی کے بعد پروہ دیوی اس کے بعد دادر تو ابھی آدھی گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگے گا اور اگر ہم بات کریں تو ان دور میں جنم ہوا تھا پیتا نے سنگیت سکھانا شروع کیا چھ سال کے عمر میں انیس سو بیالیس میں پیتا کی مرتیوں کی بات سنگیت کے سیاوانوں نے جاری رکھی فلموں میں گانے سے بڑی پہچان ملی آئے گانے والا گانے سے ان کا نام ہوا مدھومتی کے لیے فلفئر ایوارڈ ملا اور خاص طور سے اے میرے وطن کے لوگوں جو گانا انہوں نے گایا وہ کس طریقے سے دیش بکتی کی بھاونہ ہمارے بھی تر بھرتا ہے اس کے سب گواہیں اور دیکھیں آپ کو انرادہ پاڑوال تصویر میں نظر آ رہی ہیں تو یہ ہم شیوہ جی پار کی تصویر دکھا رہے ہیں جہاں پر تمام ہستیاں جو ہیں جو فلم جگت سے جڑے لوگ ہیں جو سنگیت جگت سے جڑے لوگ ہیں ان کے پہنچنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور جو پہچان لطا منگیشکر نے بنائی جتنے لاکھوں جو سنگیتکار ہیں یا پھر گانے کے چھتر سے جڑے لوگ ہیں جو سنگیت سے جڑے لوگ ہیں ان کے لئے معبدن بنی اور ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے لطا منگیشکر کو یاد کر رہا ہے دوہزار ایک میں بھارت کا سرووچ سمان انہیں دیا گیا بھارت رتن پرسکار سے انہیں سمانت کیا گیا انیس سو انتیس میں ان کا جنم ہوا تھا اندور میں مدھ پردیش کے اندور میں اور سنگیت کا جو سفر تھا انہوں نے وہیں سے شروعات کی تھی لیکن جو شہرت ملی وہ آئے گانے والا گانے سے ملی پھر پہلا فلم فیور انہیں انیس سو انسٹھ میں ملا انیس سو ترسٹھ میں انہوں نے اے میرے وطن کے لوگوں گائے جس میں نہرو جی رو پڑے تھے دادا صاحب فال کے پروسکار انیس سو انواسی میں انہیں دیا گیا اور دوہزار ایک میں بھارت رتن سے سمانت کیا گیا لطا منگیشکر کو اور جیسا کہ ان کے جوتیشی ابھی جڑے تھے تھو تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بتایا کہ لطا منگیشکر کے والے یہی چاہتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی اچھے سے جی ہے گاتے گاتے جی ہے تو ایسے میں وہ یہ چاہتی تھی کہ انتیم سمیں تک جو سنگیت کی سادھنا ہے وہ چلتی رہے وہ رکے نہیں اور انتیم سمیں میں بھی جب بات ہوئی تھی پانچ جنوری کو جوتیشی سے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان کو کیولی ایک چندتہ تھی کہ کیا میں دوبارہ گا پاؤں گی لیکن ایسا ہو نہیں پایا موسیقی